ہلو الرئیون آج ہے ستائیس نویمبر اور آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے ڈی ایچ ایفیل دیوان ہاؤزنگ فائننس کورپوریشن لیمٹیٹ کے بارے میں تو ڈی ایچ ایفیل کے اگر بات کی جائے تو ڈی ایچ ایفیل میں اس سے پہلے بھی کافی سارے ویڈیوز بنا چکا ہوں اور اگین میں ایک اور ویڈیو اس پر بنا رہا ہوں ابھی یہ اگر شیئر کی بات کی جائے تو دو سو بائیس روپے پہ یہ ٹریڈ کر رہا ہے آج بھی چالیس پیسے کی گیراوٹ دیکھنے کو ملی ہے تو کیا ابھی دو سو بائیس روپے میں ڈی ای چیفل کو خریدنا چاہیے یا نہیں خریدنا چاہیے تو اس کا جواب میں آپ کو ضرور دوں گا لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز اس کو سبسکرائب کر لیجی کیونکہ آگے بھی روز تھا وہ 222.40 کے آس پاس تھا اوپن ہوا تب یہ پوزیٹیو میں اوپن ہوا تھا دو سو تیئیس روپے کے آس پاس اوپن ہوا تھا ہائی بھی اس نے دو سو اٹھائیس کے آس پاس کا بنایا اور دو سو سترہ کا لو بنایا تو رینج اگر دیکھے جائے تو 10.60 کی ہے دست روپے ساٹھ پیسے کی رینج ہے آج کے پورے جن میں پچھلے ایک ہفتے کا اگر ہم ڈیٹا نکالیں دی ای چیفل میں تو ساڑھے پانچ پرسنٹ کی گراؤٹ ہے ساڑھے پانچ پرسنٹ کی گراؤٹ لیکن اس ساڑھے پانچ پرسنٹ کی گراؤٹ میں کافی اپسنٹ ڈاؤنز آیا ہیں 220 کے آس پاس کا اس نے لو بنایا ہے اور 235 کے آس پاس کا ہائی یہاں پہ دیکھنے کو ملا ہے پچھلے ایک مہینے کا اگر ہم ڈیٹا نکالیں تو 20% کی ریٹن دی ہے ڈی ای چیفل نے 20% کی ریٹن یہاں پہ دی ہے اور اس بیچ میں کافی زیادہ اپسنٹ ڈاؤنز ہمیں یہاں پہ دیکھنے کو ملے ہے پچھلے ایک مہینے کی اگر بات کروں تو حالت بہت ہی بری ہے 65% کی آس پاس آلموسٹ کی گراؤٹ ہے 180 روپیز کے آس پاس کا لو ہے اور 678 روپیز کے آس پاس کا ہائی یہاں پہ بنا ہوا ہے اگر بات کی جائے تو مٹ کیپ سٹاک ہے 6890 کروڑ کے آس پاس کا مارکٹ کیپ ہے وولیوم ٹریٹ گزب کا ہے ایک کروڑ 20 لاکھ کے آس پاس کا وولیوم ٹریٹ دیکھنے کو مل رہا ہے اور اگر میں اسے کوارٹلی ریزلٹ نکالوں تو نیٹ سیل میں آپ دیکھیں گے کہ کوارٹر در کوارٹر بڑھیا گروہ تھا نیٹ سیل میں اگر سپٹیمبر 2017 کی بات کی جائے تو 2627 کروڑ کا جو نیٹ سیل تھا وہ جون 2018 میں 3150 کروڑ کے آس پاس رہا اور سپٹیمبر 2018 میں 3515 کروڑ کے آس پاس کا نیٹ سیل رہا ہے 11.62 پرسن کا گروہ تھا دیکھنے کو ملا ہے آپریٹنگ پروفیٹ میں بھی 8.75 پرسن کا گروہ تھا نیٹ پروفیٹ میں 0.86 پرسن کا گروہ تھا لیکن آپ دیکھیں گے کہ کوارٹر در کوارٹر بڑھیا گروہ تھا اگر سپٹیمبر کمپیر کریں گے تو پروفیٹ 30-35 پرسن کا پروفیٹ یہاں دیکھنے کو مل رہا ہے آپریٹنگ پروفیٹ میں حالانکہ تھوڑی ایسا دباؤ ہے آپریٹنگ پروفیٹ میں تھوڑی سے گراوٹ ہے 2.31 پرسن کی گراوٹ آپریٹنگ پروفیٹ میں دیکھنے کو ملی ہے شیر ہولٹنگ کے پاس پروٹرز کے پاس 39.21 پرسن کی حصے داری ہے ایف آس کے پاس 19.43 پرسن کی حصے داری ہے مشروع کے پاس کوئی حصے داری نہیں ہے non-institute investor کے پاس 34.94 پرسن کی حصے داری ہے اور پروٹرز کے ایک بھی شیر گرہوی نہیں رکھے ہیں ایک بھی شیر گرہوی نہیں ہے 19 mutual fund schemes نے پیسے لگایا ہے 193 یا فائلز نے اپنا پیسہ لگایا ہوا ہے اور ڈیویڈنڈ پیئنگ سٹوک ہے 25% کا ڈیویڈنڈ پی کر رہا ہے پرشر آپ کو 2.50 پیسے کا ڈیویڈنڈ پی کر رہا ہے جون 2018 میں اس نے ڈیویڈنڈ پی کیا تھا اور اگر میں منی کنٹرل پہ جاؤں تو 78% لوگ اس نے buy کے لئے بول رہے ہیں 16% sell کے لئے بول رہے ہیں 6% لوگ hold کے لئے بول رہے ہیں اور اگر میں اس کے financial report کو نکالوں financial report تو company کے اوپر کرزہ ہے حالانکہ جتنے بھی NBFC شہر آپ کو دیکھنے کو ملیں گے زیادہ تر کے اوپر کرزہ تو رہے گا ہی اسی کروڑ کے آس پاس کرزہ ہے اسی ہزار کروڑ ساری اسی ہزار کروڑ کے آس پاس کرزہ ہے لیکن اس کے اگینڈز میں 87,000 کروڑ کا ان کے پاس assets بھی ہے اور اگر میں یہاں پر mutual fund کی بات کروں تو SPI VUTI SBI تقریبا 9,8,8 لاک کے آس پاس mutual fund end of the video اگر میں کہوں گا کہ دیوان housing finance مگر اپنے share خریدا ہے تو زیادہ panic ہونے کی ضرورت نہیں ہے panic ہوگے بیچنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ definitely definitely جیسے election ختم ہوں گے اور january مہینہ مہینہ سٹارٹ ہوگا مجھے لگ رہا ہے کہ جتنی بھی دکھت ہے وہ ساری ختم ہو جائے گی اور definitely یہ share ایک بار پھر سے bounce back کرنے لئے ready رہے گا لیکن ایک مہینے کا time out آئے گا آنے والے ایک مہینہ میں اس share میں آپ کو کافی سارے ups and downs دیکھنے کو مل سکتے ہیں لیکن جو لوگ long term کے لئے hold کرنا چاہتے ہیں وہ definitely اس کو hold کر کے رکھے january feb میں آپ کو share اچھا خاصا growth کرتا ہوا نظر ضرور آئے گا تو اسے کے ساتھ میں ویڈیو اینڈ کروں گا اگر اچھا لگا ہو کیا ہو تو پلیز اس کو سبسکرائب بھی کر لیجئے تینک ی موسیقی